السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنشن اور وہم کی بیماری دور کرنے کا کوئی آسان سا عمل بتا دے اس کا جواب یہ ہے تنشن سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توقل کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس لئے آزمائش اور پریشانی کے موقع پر تنشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توقل کے جئے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کے جئے نماز بڑھ کر دعا کے جئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گبرات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دیئے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرح متوجہ ہوں اور صبر کریں سورہ بکرہ میں بھی سورہ بکرہ میں بھی اس کا حکم ہے کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو وستعین و بصبر و صلاح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل یہی تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گم لائق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے تھے تو گم کی وجہ سے پریشانی کی آلت میں آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم یہ دعا پڑھتے تھے اگر معنی مفہوم ذہن میں ہو تو زیادہ توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم و بردبار ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین آسمان اور عرش کریم کا رب ہے یہ ترجمہ ذہن میں ہوگا تو زیادہ بہتر ہے ترجمہ یاد نہیں ہے بغیر ترجمہ کے پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کا یہ جو آپ وحیم نے کوئی وحیم ہے اگر وحیم سے مراد اگر وسوسے کا مرض ہے تو اس مرض میں عموماً شیطانی اثرات سامل ہوتے تاکہ مومن جو نہ تسلی کے ساتھ پاکی کے ساتھ وہ عبادت وغیرہ ادا نہ کر سکے وہ ہم سے پریشن نہیں ہونا چاہیے اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں توجہ ان چیزوں کی طرف خیالات کی طرف بالکل نہ دیں اور جب کوئی وحیم آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑیں نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نمبر دو اللہم انی اعوذ بکا من ہم ذات الشیاطین وعوذ بکا رب من ایح ضرور من ایح ضرور یہ دعا ہے اب یہ پڑیں اور تیسرے نمبر پر یہ پڑیں اللہم مجعل وساوس قلب خشیتکا وذکرکا وَجْعَ الْحِمَّتِ وَحَوَایَا فِي مَا تُحِبُّ وَطَرْوَا اس کا بھی معنی ذہن میں ہوگا تو بہتر ہے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنے خواب اور ذکر سے بدل دے گیے اور میرے گم اور خواہشات کو ان عامال میں بدل دے جیے جن میں آپ کی محبت اور رضا ہو مفہوم ترجمہ ذہن میں ہوگا تو زیادہ بہتر ہے تو ان دعاوں کا اعتمام کریں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اللہ سے تعلق قائم کریں نماز پڑھیں دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹنشن ہے جو وہم ہے وساوس ہیں یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساورا دعا V pół ساورا ساورا بیماریای دعا ساورا دعا دعا جو